اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ نوہ مہینہ جا رہا ہے یہ ساری جو آج آپ نے یہ کتری خط کے ساتھ منی ٹریل دی ہے اور یہ ساری کیش میں ہے یہ کوئی بینکنگ ٹرانسفرز نہیں دکھائی اگر آپ یہ یہ جنوئن تھا تو کیا چیز آپ کو روک رہی تھی جب نواز شریف نے تین تقریریں کی کیوں نہیں یہ کتری خط آیا کیوں نہیں انہوں نے کتری کا بتا دیا کہ ساری ٹریل ہے یہاں تک کہ پانچ نویمبر کو کتری خط آتا ہے دوزار سولہ میں اور سات نویمبر کو جو بچوں کی جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں کتری نہیں ہے یہ جو کتری کود کے آیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ یہ مجھے کتری لگتا ہے یہ جو انہوں نے حبارہ بسٹرڈ کے اور ہمارے جو ہمارے جو تلورے کے شکار کروائے ہیں اس کے بعد مارک ٹو خط بھی آگیا ہے جو جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ایک ثبوت بھی محترمہ مریم نواز شریف کے حوالے سے نہیں دیا جا سکا نہ وہ کسی سرکاری عدے پہ رہی نہ ماضی میں ان کے حوالے سے کبھی کوئی کنٹروورشل چیز سامنے آئی ان کے ایسٹس کے حوالے سے وہ شادی شدہ خاتون ہیں ان کے اپنے ایسٹس ہیں ان کی ذریعی آمدن ہے ذریعی ان کی زمین ہے اس بات کی حوالے سے کسی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی ڈپینڈنٹ نہیں ہے جتنا بھی جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا پاکستان تحریک انصاف کر لے لیکن الحمدللہ وہ سچ کو جھوٹ ثابت نہیں کر سکتے وزیر آزم صاحب نے دو آزار تیرہ میں جو اپنا گوشوارہ الیکشن کمیشن میں داخل کیا اس میں انہوں نے اس پروپیٹی کا ذکر نہیں کیا جس پروپیٹی کی بنیاد کے اوپر تحریک انصاف والے مریم نواز صاحبہ کو وزیر آزم کی زیر کفالت بنانا چاہتے ہیں